ایسے تو آپ نے بہت سارے موویز دیکھے ہوں گے جہاں پر کچھ دوست ملتے ہیں رات میں کچھ عجیب سے گیم کھلنے لگتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک کر مرنے لگتے ہیں اس فلم میں بھی کچھ ایسا ہی ہے لیکن لاسٹ میں کچھ ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر آپ کا تو ہوش ہی اڑ جائے گا مووی کے سٹارٹنگ میں ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں سوفی اور بی دونوں ہی گرل فرنڈز ہیں اور ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں ایک مینشن میں کیونکہ کچھ گھنٹوں میں ہی ایک زوردار ہریکن آنے والا ہے سوفی کے دوست بی کے بارے میں نہیں جانتے اور اسی لیے بی کافی نروس ہے کہ آخر سوفی کے فرنڈز اسے کس طریقے سے ٹریٹ کریں گے کیونکہ بی ایک گریب لڑکی ہے وہ کام کرتی ہے تو وہیں سوفی اور اس کے دوست بہت امیر ہیں لیکن سوفی اسے پرامس کرتی ہے کہ تمہیں لوگ پسند کریں گے اب آخر کار دونوں مینشن میں پہنستے ہیں سوفی اپنے گاڑی کو پارک کرتی ہے اور وہ گصہ ہوتی ہے اپنے پورانے ونڈو کو لے کر کیونکہ اس کا ونڈو بند ہوتا ہی نہیں سوفی گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور بی گاڑی میں آتی ہے گفٹ لینے کے لیے اور وہ خود پر تھوڑا میک اپ لگانے لگتی ہے گاڑی کے میرر میں خود کو دیکھ کر لیکن جانے سے پہلے وہ میرر لائٹ آف کرنا بھول جاتی ہے دونوں گھر کے اندر جاتے ہیں جہاں سوفی کے سارے امیر دوست پول میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور سوفی اپنے باقی دوستوں کو اپنی گرل فرینڈ بی سے انٹریڈیوز کرواتی ہے وہاں ہے سوفی کا بیسٹ فرینڈ ڈیویڈ اس کی ایکٹرس گرل فرینڈ ایما سوفی کی ایکس جورڈن ایلیس جو ایک پاڈکاسٹر بھی ہے اس کا بائی فرینڈ گریگ اور ان سب کا ایک اور دوست ہے میکس جو یہاں نہیں ہے کوئی بھی ایکسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ سوفی اس پارٹی میں آئے گی کیونکہ وہ گروپ چیٹ میں کنفرم کی ہی نہیں تھی کہ وہ آنے والی ہے لیکن سوفی کو یہاں دیکھ کر سب ہی بہت خوش ہوتے ہیں جورڈن کے علاوہ اس کے بعد سارے دوست سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ اتنے مہینوں کے بعد وہ سوفی کو دیکھ رہے ہیں اور ایلیس ٹوست کرتی ہے اور اسی موقع کو دیکھتے ہوئے گریگ ایک شیمپین کا بوٹل کھولتا ہے وہ بھی ایک مشیٹی سے ایک طرح کا خکڑی جیسے دیکھ کر سب ہی لڑکیاں امپرس ہو جاتی ہے لیکن ڈیویڈ اسے خوش نہیں ہے اور وہ گریگ سے جلتا ہے اور کہتا ہے یہ تو کوئی بھی کر لے گا سب ہی ڈرنک کرتے ہیں لیکن سوفی کہتی ہے وہ ڈرنک نہیں کرے گی کیونکہ وہ کچھ مہینے سے سوبر ہے اور بی تو ڈرنک کرتی ہے ہی نہیں وہاں پر بارش ہونے لگتی ہے جس کے بعد سب ہی جلدی جلدی اندر جاتے ہیں سوفی اور بی کپڑے بدلتے ہیں تب ہی وہاں ڈیویڈ آتا ہے سوفی سے بات کرنے کے لئے پرائیوٹ میں سوفی ڈیویڈ سے پوچھتی ہے کہ تمہارے آنکھ کو کیا ہوا وہ کالا کیوں ہیں پتا چلتا ہے کہ کچھ در پہلے ڈیویڈ اور اس کے دوست میکس کا جھگڑا ہو گیا تھا اسی لئے میکس پارٹی چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد ڈیویڈ بات کرتا ہے گریک کے بارے میں کہ وہ تو ہم سب میں سے سب سے بڑا ہے اور پتا نہیں آلیس اس کے ساتھ ہے کیوں وہ دونوں بات کری رہے ہوتے ہیں تو وہیں بی مینشن میں گھوم رہی ہوتی ہے اور اسے جارڈن مل جاتی ہے جو کہتی ہے کہ تم سوفی سے تھوڑا کیل فول رہنا اس کے بعد بی جاتی ہے کچن میں جہاں باقی لڑکیاں ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور اسے تھوڑا عجیب لگتا ہے اس ماحول میں کیونکہ وہ باقی لڑکیوں کی طرح بنداس نہیں ہے تو وہیں بی اتنا کھل کر انجوائے نہیں کر پاتی اس کے بعد بی تھوڑی سی ریلیکس ہونے لگتی ہے الکوہل پینے کے بعد اور کے کھانے کے بعد جس میں بھی ویڈ ملا ہوا ہے باقی لڑکیاں بی سے بات کرتی ہے جاننے کے لیے کہ اس کا اور سوفی کا ریلیشنشپ کیسا چل رہا ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے اصلی پارٹی جہاں سبھی کھل کر ڈرنک کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں ڈرگز لیتے ہیں اور جارڈن کو یہ پسند نہیں آتا بی اور سوفی کو ایک ساتھ ڈانس کرتا دیکھ کر اور وہ بھی اپنے ساتھ بی کو ڈانس کرنے کے لیے بولتی ہے سوفی یہ دیکھ کر تھوڑی جلتی ہے اور اس لیے وہ سبھی سے کہتی ہے کہ ہمیں ایک گیم کھلنا چاہیے باڈیز 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 اس گیم کا رول بہت ہی سمپل سا ہے سارے پلیئر کو ایک پیپر ملے گا لیکن ایک پیپر میں ایکس لکھا ہوگا اور اس ایکس کا مطلب ہے کہ وہ میمبر مرڈرر ہے اور گیم میں سارے پلیئرز کو چھپنا ہوگا اور مرڈرر ہر پلیئر کو ڈھونڈے گا اور انہیں مار ڈالے گا اصلی میں نہیں گیم میں اور جو بھی مر جائے گا اسے بس لیٹ کر مرنے کا ناتک کرنا ہوگا اور جو بھی اس ڈیڈ باڈی کو ڈھونڈے گا اسے باڈیز 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 چھلانا ہوگا تاکہ سارے پلیئرز پھر سے مل کر ڈسکس کرے کہ اب کرنا کیا ہے اور مرڈرر کو پکڑنا کیسے ہے یہی ہے گیم گیم سٹارٹ کرنے سے پہلے سب ہی ڈرنک کرتے ہیں ایک دوسرے کو زور زور سے تھپڑ مارتے ہیں اور جارڈن اپنا پورا گستہ نکالتی ہے بی پر اسے زور کا تھپڑ لگا کر بی ڈیویڈ کو زور سے تھپڑ نہیں لگاتی اور اسے آستے سے مارتی ہے ڈیویڈ گریک کو ایک مکہ مار دیتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ تمہیں کیسے مارنا ہے پر یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا وہ سب ہی گیم کو سٹارٹ کرتے ہیں سارے لائٹس کو بند کر دیا جاتا ہے اور پلیئرز اپنے فون کے فلیش لائٹ کو آن کر کے جلدی جلدی چھپ جاتے ہیں بی موبائل کا لائٹ آن کر کے اپنے لیے چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ سنتی ہے کسی کو چلاتے ہوئے کہ ایک باڈی مل گیا ہے اب سارے دوست ایک رومے ملتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ گریک مر چکا ہے اس کے بعد سب ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر کلر ہے کون ڈیویڈ ایما پہ الزام لگاتا ہے لیکن جارڈن ڈیویڈ پہ الزام لگاتی ہے اور اس وجہ سے ڈیویڈ تھوڑا سا گصہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا سارا گصہ نکالتا ہے گریک کا مزاک اڑا کر اور یہ سن کر گریک کو بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے وہ چلا جاتا ہے سونے کے لئے کیونکہ وہ ویسے بھی اس گیم میں مری چکا ہے تو وہیں باقی لوگ مل کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر کلر ہے کون ڈیویڈ اور ایما جھگڑ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جھگڑا گیم والا جھگڑا نہیں ہے یہ اصلی جھگڑا بن جاتا ہے کیونکہ دونوں کے بیچ فیزیکلی کبھی بھی کچھ نہیں ہوا ڈیویڈ جھگڑے میں کچھ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی گرل فرینڈ کے منٹل ہیلتھ کا مزاک اڑاتا ہے ایما یہ سن کر رونے لگتی ہے اور اس وجہ سے سبھی ڈیویڈ کو ہی کلر ماننے لگتے ہیں ڈیویڈ گصے میں روم سے باہر چلا جاتا ہے اب یہ دیکھ کر کہ گیم ختم ہو گیا ہے سبھی پھر سے ڈرنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو تھپڑ لگاتے ہیں تو وہیں باہر کی حالت بہت خراب ہے باہر طوفان بہت تیز ہے اور ایک زوردار بادل گرجنے کی وجہ سے گھر کا پاور چلا جاتا ہے اب لڑکیاں پلان بناتی ہیں کہ پاور کو واپس لانا کیسے ہے اس کے بعد بھی گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ ایک روم میں جاتی ہے جو بیک یارڈ سے جڑا ہوا ہے اور وہاں کھڑکی کے طرف دیکھتی ہے ڈیوٹ کو جس کا گردن سے خون نکل رہا ہے اب چلانے کی آواز سن کر باقی لڑکیاں بھی وہاں پر آتی ہیں اور ڈیوٹ کے پاس جاتی ہیں چیک کرنے کے لیے پر وہ مڑ چکا ہے سبھی لڑکیاں بہت گھبراری ہوتی ہے کہ اچانک یہ کیسے ہو گیا کیا صحیح میں یہاں کوئی کلر ہے وہ 911 کال کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نیٹورک تو ہے ہی نہیں لینڈ لائن بھی کام نہیں کر رہا اس لئے سالے لڑکیاں سوفی کے کار کے طرف جانے لگتے ہیں سامنے کے ٹاؤن میں جانے کے لیے تاکہ وہ وہاں جا کر مدد مانگ سکیں لیکن پتا چلتا ہے کہ گاڑی کا بیٹری بھی ڈیڈ ہو چکا ہے کیونکہ بی نے میرا لائٹ آن کر کے چھوڑ دیا تھا اب ان کے پاس یہی ایک کار تھا کیونکہ سوفی کے سارے دوست میکس کے ساتھ گھر پر آئے تھے اور میکس واپس چلا گیا اپنے گاڑی کو لے کر اس کے بعد کوئی اور آپشن نہ ہوتا دیکھ لڑکیاں گھر کے اندر جاتی ہیں جنریٹر کو ڈھونڈنے کے لیے تو وہیں جارڈن کو ایک بڑا سا کھنجر ملتا ہے جس میں خون لگا ہوا ہے آلیس بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میکس واپس آ گیا ہوگا اور اس کے اور ڈیویڈ کے بیچ جھگڑا ہوا ہوگا اور کسی بات کے وجہ سے اس نے اپنے دوست کو ہی مار دیا پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیویڈ اور میکس کے بیچ جس بات کے لیے جھگڑا ہوا تھا وہ ہے ایما کیونکہ میکس ایما کو پسند کرنے لگا تھا لیکن جارڈن ایسا نہیں مانتی اور وہ دیکھتی ہے کہ گریک کہاں ہے وہ تو اسی گھر میں ہے وہ تو سو رہا تھا اور ہم لوگ کے چلانے کے بعد بھی اس کا نیند نہیں کھلا آلیس گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا بائی فرینڈ ایسا کبھی نہیں کر سکتا اور یہ پوچھنے پر کہ آلیس گریک سے کم ملی ہے آلیس بتاتی ہے کہ وہ گریک سے کچھ ہفتے پہلے ہی ملی ہے اور تب اسے ریلائز ہوتا ہے کہ ایسا بہت کچھ ہے جو وہ گریک کے بارے میں نہیں جانتی اور وہ گریک کو پکارنے لگتی ہے لیکن جارڈن اس کا موں بند کر دیتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گریک ہی اصلی کلر ہے تب ایساس ہوتا ہے کہ ایما بھی گائب ہے وہ چاروں لڑکیاں اپنے فرینڈ کو ڈھونٹی ہے اور ڈھونٹے ہوئے آتی ہیں گریک کے کمرے میں جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ گریک اپنے روم میں نہیں ہے اور وہاں انہیں ملتا ہے گریک کا بیگ جس میں ایک چاکو ہوتا ہے اور آلیس اپنے دوستوں کو بولتی ہے کہ گریک شاید خود کو ہریکن کے لئے تیار کر رہا ہوگا وہاں ان سبھی کو ایما ملتی ہے جسے پینک اٹیک آرہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سبھی زینیکس کھاتے ہیں اور تھوڑا آرام فیل کرتے ہیں سبھی لڑکیاں جاتے ہیں جم میں اور وہاں انہیں گریک ملتا ہے جو وہاں لیٹ کر میڈیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے ہیڈ فون پہنے ہوئے اور اس وجہ سے اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا اور کہتا ہے کہ وہ یہاں آیا تھا میڈیٹیشن کرنے کے لئے لیکن سبھی لڑکیاں اسے شک کی نظروں سے دیکھتی ہیں کہ وہ کلر بھی ہو سکتا ہے جوڑن گریک کو چاکو دکھا کر اسے دھمکاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس سروائیول کٹ کیوں ہیں ایلیس اپنے بائی فرین کو پروٹیٹ کرنے کے لئے کہتی ہے کہ وہ شاید خود کو ہریکن کے لئے ریڈی کرنا چاہتا تھا اور پہلے تو گریک سوچتا ہے کہ لڑکیاں اس کے ساتھ مزاک کر رہی ہیں وہ ابھی بھی گیم ہی کھیل رہے ہیں لیکن یہ سمجھنے پر کی اصلی میں کیا ہوا ہے وہ سوفی سے چاکو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سبی کو کہتا ہے شانت ہونے کے لئے اور اپنے ہتھیار کو نیچے رکھ دینے کے لئے اور وہ خود بھی اپنے چاکو کو نیچے رکھ دیتا ہے لیکن یہ موقع دیکھ کر جارڈن اور ایما گریک کے اوپر کود جاتی ہیں لیکن گریک انہیں دھکا دے کر گرا دیتا ہے سوفی چاکو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن گریک چاکو لے لیتا ہے اور یہ دیکھ کر بھی سوچتی ہے کہ شاید سوفی کو گریک مار سکتا ہے اس لئے بھی کیٹل بیل لے کر گریک کے سیر پر مارتی ہے زور زور سے اور اسے مار ڈالتی ہے اب یہ دیکھ کر سبھی لڑکیاں شاکٹ ہو جاتی ہیں اور ایلیس کا تو ہوش ہی اور جاتا ہے کہ اس کا بوائی فرنڈ مر چکا ہے جارڈن کہتی ہے کہ گریک ہی کلر ہے اور ہمارے گروپ میں وہ سب سے زیادہ وائلنٹ ہے کیونکہ وہ پہلے آرمی میں تھا ایلیس اور گصہ ہو جاتی ہے تو وہیں بی وشواس نہیں کر پا رہی کہ وہ کسی کو مار چکی ہے وہ اپنے کپڑے پر ہی الٹی کر دیتی ہے اس لئے سوفی اسے کہتی ہے کہ تم جا کر چینج کر لو لیونگ روم میں جارڈن ایما اور ایلیس ہوتے ہیں اور تینوں کے بیچ پھر سے جھگڑا ہونے لگتا ہے میکس کو لے کر سوفی ایما پہ الزام ڈالتی ہے کہ تم ڈیویڈ سے پیار کرتی نہیں تھی تم تو اس کے ساتھ اس لئے رہتی تھی کیونکہ وہ ایک سیف آپشن ہے وہ امیر ہے اور ایما اسے بتاتی ہے کہ ڈیویڈ بہت ریلیف فیل کرتا تھا کہ وہ کتنے آرام میں ہے کیونکہ فائنلی سوفی اس کے لائب سے گائب ہو گئی ہے اور سوفی کا پاگل پنتی ڈیویڈ کو جھلنا نہیں پڑے گا اس بات سے سوفی کو بہت دکھ پہنچتا ہے کہ ڈیویڈ اس کا بیسٹ فرینڈ اس کے بارے میں ایسا سوچتا تھا اور وہ گصے میں ایما کو کہتی ہے کہ اگر تم مر جاتی تو اچھا ہوتا ایما روتے وے کمرے کے باہر چلی جاتی ہے اس کے بعد سوفی جاتی ہے ڈیویڈ کے کمرے میں ڈرگز لینے کے لیے اور پھر وہ ایما کے پاس جاتی ہے اسے ڈرگز دینے کے لیے اور اسے مافی مانگتی ہے لیکن سوفی چونک جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ ایما اسے کس کر لیتی ہے بی گریک کا خون ساف کرتی ہے اور نئے کپرے پہن لیتی ہے تو وہیں ایلیس پورے گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ باقی ساری لڑکیاں کہاں چلی گئیں پھر وہ اچانک سے گر جاتی ہے اور اسے ایما کا ڈیڈ بارڈی ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ چلانے لگتی ہے جارڈن اور بی وہاں پہنچتے ہیں اور جارڈن سوچتی ہے کہ ایما کو کس نے مارا ہوگا گریک تو مر گیا اور ایلیس اس گیم کے بارے میں بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں صحیح میں ایک کلر ہے اور وہ ہمارے بیچ ہی گھوم رہا ہے اور انہیں اس کلر کو کو ڈھونڈنا ہوگا اس سے پہلے کوئی اور مارا جائے اب جواب ڈھونڈنے کے لیے جارڈن اور ایلیس بی پہ الزام لگاتے ہیں کیونکہ وہ ہی ایک لڑکی ہے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے جارڈن کہتی ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈی لیکن اسے کوئی بھی نہیں ملی بی کے نام سے یہاں تک کہ یوٹا سٹیٹ یونیورسٹی کے گریجویٹ سٹوڈنٹ کے لسٹ میں تمہارا نام تھا ہی نہیں یہاں تک کہ ڈیوٹ کے ڈیڈ باڈی کو بھی پہلے تمہیں نے دیکھا اور اسی نے گریج کو مارا اس لئے جارڈن اور ایلیس گصے میں بی کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تفان میں اور سارے دروازے لوکٹ ہیں اور گھر میں آنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اس لئے وہ چلی جاتی ہے سوفی کے کار میں چھپنے کے لیے جہاں وہ دیکھ کر وہ شوکٹ ہو جاتی ہے اب بی گھر میں واپس گھسنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے جارڈن کو ڈیوٹ کے ڈیڈ کا بندوق چوڑی کرتے ہوئے کچھ منٹ کے بعد بی کو ایک پیٹ ڈور ملتا ہے اور وہ اتنا بڑا تو ہے جس سے وہ گھر کے اندر گھس جاتی ہے وہ تینوں لڑکیوں سے ملتی ہے اور سبھی کو وہ سادھان کرتی ہے کہ جارڈن کے پاس بندوق ہے لیکن جارڈن اپنا پاکٹ کھالی کرتی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ اس کے پاس کوئی بندوق نہیں ہے لیکن اس کے پاکٹ سے ایک پیپر گرتا ہے جس میں ایکس لکھا ہوا ہے یعنی کہ وہ کلر ہے لیکن بی نے ان سے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ وہ تینوں بی کا بھروسہ نہیں کرتے اس لیے بی ان سب کو سچ بتاتی ہے کہ وہ یوٹا سٹیٹ یونیورسٹی گئی تھی لیکن اسے ایک سال کے اندر ہی اسے پڑھائی چھوڑنی پڑی اپنی ماں کی دیکھ بھل کرنے کے لیے کیونکہ اس کی ماں کو بورڈر لائن پرسنالٹی ڈیز آرڈر ہے بی نے سب سے جھوٹی سی لے کہا کیونکہ وہ ایمبیرسٹ فیل نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ سوفی کو نراش نہیں کرنا چاہتی تھی پر سوفی بی کو گلے لگا لیتی ہے اور یہ دیکھ کر جارڈن اور گستہ ہو جاتی ہے اور وہ سوفی میں سے گن اٹھا لیتی ہے جہاں وہ گن کو چھپائے ہوئی تھی اور بتاتی ہے کہ وہ بی کے میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آنے والی اور ابھی بھی اسے ایسا ہی لگتا ہے کہ بی کلر ہے لیکن سوفی بی کا بچاف کرتی ہے اور جارڈن سوفی سے کہتی ہے کہ تمہیں تو اس پارٹی میں انوائٹ کیا بھی نہیں گیا تھا سوفی اپنے دوستوں کو بتاتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے گائب تھی کیونکہ وہ جب بھی اپنے دوستوں سے ملتی ہے اسے پھر سے پینے کا من کرتا ہے اور اگر سوفی اچھی لائف جینا چاہتی ہے تو اسے اپنے دوستوں کو چھوڑنا ہوگا جارڈن اس پر ہستی ہے اور اسے غلط ثابت کرنے کے لیے وہ بی کو بولتی ہے کہ تم سوفی کے فون کو چیک کرو تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ آلیس جارڈن کو بولتی ہے کہ تم اتنی بھی امیر نہیں ہو تمہارے پیرنٹس اصلی میں ایک اپر میڈل کلاس فیملی ہیں یہ سنکر جارڈن بہت بھڑک جاتی ہے اور وہ غصے میں آلیس کے پیر میں گولی چلا دیتی ہے اب آلیس کے نظروں میں یہی ثبوت ہے کہ جارڈن ہی اصلی کلر ہے بندوق کے لیے اب تینوں لڑکیاں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں جس وجہ سے بندوق گلتی سے چل جاتا ہے اور وہ لگتا ہے کس کو آلیس کو اور گن جارڈن کے ہاتھ میں ہے لیکن پھر بھی جارڈن کہتی ہے کہ اس نے آلیس کو نہیں مارا اس کے بعد وہ سیڑھی کے اوپر جانے لگتی ہے سوفی سے دور رہنے کے لیے اور بھی یہ سوچ کر کہ سوفی کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے وہ جارڈن سے لڑتی ہے بندوق لینے کی کوشش کرتی ہے اور آخرکار بھی جارڈن کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتی ہے اور مرنے سے پہلے جارڈن بھی کو بولتی ہے کہ سوفی کا میسیج چیک کرو اب سوفی اور بھی اکیلے ہیں اور اس بارے میں وہ بات کرتے ہیں کیا صحیح میں سوفی اسے دھوکہ دے رہی تھی سوفی کہتی ہے کہ اس نے کچھ بھی گلت نہیں کیا ہے پر بھی اپنے گرل فرنڈ پر بھروسہ نہیں کرتی اس لیے وہ رات کے لیے اپنی گرل فرنڈ سے الگ ہو جاتی ہے اب صبح ہو جاتا ہے اور تفان بھی تھم چکا ہے اور بھی باہر جاتی ہے اور سوفی اسے گلے لگا لیتی ہے پر بھی سوفی سے بندوق لے کر اسے کہتی ہے فون دینے کے لیے سوفی نہیں مانتی اس کے بعد دونوں کے بھی جھگڑا ہوتا ہے بندوق لینے کے لیے اور دونوں لڑکیاں پول میں گر جاتی ہیں سوفی پانی سے باہر نکلتی ہے اور اسے زمین پر ایک فون پڑاوا ملتا ہے لیکن یہ سوفی کا فون نہیں ہے یہ ڈیویڈ کا فون ہے وہ ڈیویڈ کے فون کو انلوک کرتی ہے جس کے بعد دونوں لڑکیاں ایک ویڈیو کو دیکھتی ہیں جس میں ڈیویڈ ایک شیمپنگ بوٹل کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اسی بڑے سے کھکڑی کو یوز کر کے لیکن گلتی سے ڈیویڈ کا گلہ کٹ جاتا ہے اور اس کی وہیں موت ہو جاتی ہے یعنی کہ کوئی کلر ہے ہی نہیں رات میں جتنے لوگ کی موت ہوئی سب بیکار ہی مرے تب ہی وہاں پر میکس آتا ہے اور وہ ڈیویڈ بوڈیز کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہاں ہوا کیا ہے تب ہی بھی دیکھتی ہے کہ فون میں فائنلی ریسپشن آ چکا ہے اور گھر کا پاور بھی آن ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ سیریز ایکسپلینیشنز کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں ٹیک کیر